محمد علی جنہ نے بھارت کو مسلمانوں کے لیے سرکشت نہیں بتاتے ہوئے الگ دیش کی مانگ کی تھی لیکن پاکستان کو دیکھ کر آج یہ صاف کہا جا سکتا ہے کہ وہاں عام سے لے کر خاص کوئی بھی شخص سرکشت نہیں ہے عمران پر حملے سے پہلے یہاں پر قریب 45 بڑے نیتاؤں کی ہتیا ہو چکی ہے اور اس کا سلسلہ پاکستان کے بننے کے چار سال کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا جب بھری صبح میں لیاقت علی کی ایک کے بعد ایک تین گولی مار کر ہتیا کر دی گئی نمسکار میں ہوں جنید بھارٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل لیاقت علی کی ہتیا کے ساتھ پاکستان میں اس فلم کی شروعات ہوئی تھی جس میں سمیں سمیں پر کردار تو بدلی لیکن سکرپٹ اور کہانی کا دی اینڈ نہیں بدلا لیاقت کا جن بھارت میں ہی ہوا تھا لیکن جنہ کے قریب ہونے کے وجہ سے وہ بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے اور وہاں کے پہلے تدھان منتری بڑی 1947 میں پاکستان بننے کے دو سال کے اندر جنہ کی موت ہو گئی تھی اور پولیس لیگ کی باغ ڈوڑ لیاقت علی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی 16 اکٹوبر 1951 میں مسلم لیگ کی راول پنڈی کے ایک کمپنی باغ میں لیاقت علی صبح کرنے والے تھے اور اس کے لیے تیاریاں بھی کس دن پہلے شروع ہو چکی تھی کہا جاتا ہے کہ جنہ کی موت کے دو سال بعد لیاقت ایک بڑی سبھا کر رہے تھے جس میں ایک لاکھ لوگوں کے آنے کا انمان تھا ان کے لیے ایک سٹیج بنائی گئی تھی اور اسی منچ کے سامنے سائیڈ میں سی آئی ڈی کے لوگوں کے بیٹھنے کی بیوستہ کی گئی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ نیانترن اور ان کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی گئی تھی تیہ سمیں کہ کچھ دیر بعد لیاقت سبھا ستل پر پہنچتے ہیں اور بھاشن شروع کر دیتے ہیں انہوں نے ابھی تک صرف تین شب برادم اے ملت ہی کہا تھا تبھی دو گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے لوگ کچھ سمجھ نہیں پاتے تبھی ایک اور گولی کی آواز سنائی پڑتی ہے اور لیاقت منچ پر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں تبھی ان کی سرکشہ میں کھڑے ایک جوان نے بھی جواب میں گولی چلائی اور حملہور کو ڈھیر کر دیا لیاقت علی خان کو جس شخص نے گولی ماری وہ افغانستان کا رہنے والا سعید اکبر تھا جس کے پتانے وہاں کے راجہ امان اللہ خان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی حالانکہ سعید کچھ سمجھ بعد افغانستان سے بھاگ کر بھارت آ گیا تھا اور انگریزوں نے اس کو وظیفہ دینا شروع کر دیا تھا جہاں سعید اکبر رہتا تھا بٹوارے کے بعد وہ حصہ پاکستان کو ملا اور پاک کی سرکار بھی اسے وظیفے کے روپ میں ہر مہینے چار سو پچاس روپے دینے لگی تھی اس سمجھ یہ رقم کافی بڑی ہوا کر دی لیکن بعد میں ایک دن لیاقت کو مارنے والے سعید کو ایک پولیس افسر نے مار گرایا اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی دفن ہو گئی کہ آخرگار آزاد پاکستان میں پہلی بار کسی رازنیتہ کی ہتھیا کرنے کی سازش کے پیچھے کون تھا آپ کو بتا دیں کہ جس سمجھ لیاقت علی کی موت ہوئی تھی اس سمجھ امریکہ اور روس میں کولڈ وار چل رہا تھا دونوں دیش دنیا کے باقی دیشوں کو اپنے اپنے کھیمے میں لانا چاہتے تھے حالانکہ اس سمجھ بھارت کے پردھان مطری جواحل لان نہرو نے صاف کر دیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن پاکستان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کسی ایک کا ساتھ لے لیتا ہے تو اس کو آرثک روپ میں فائدہ ہو جائے گا حالانکہ ان سبی تھیوری کے بعد ایک سوال اٹھتا رہا ہے کہ سعید اکبر نے لیاقت علی خان کی حقیق کیوں کی جبکہ اس کے پاس کوئی ایسا خاص مقصد نہیں تھا جس سے وہ لیاقت کو مارے سعید اکبر کے پریوار والوں نے کہا تھا کہ وہ راجنیتی یا پاکستان کے پردھان مندری کو لے کر کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا ایسے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اکبر نے لیاقت کو گولی ماری ہی نہیں تھی بلکہ وہ صرف ایک مہرا تھا لیاقت کو کسی اور نہیں گولی ماری تھی اور سعید اکبر کو ایک کہانی گڑ کر ان کی ہتیا کا دوشی بنایا گیا تھا جس کے بعد اس کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی ایک خبر کے انسار یہ کہانی بھی سامنے آتی ہے کہ جنہ کے مرنے کے بعد وہاں کی سینہ اور کچھ حدیقاری مل کر لیاقت علی کو گدی سے ہٹانا چاہتے تھے لیکن لیاقت علی خان کو اس بات کی جانکاری مل گئی تھی لیاقت نے اپنے نبھو کے آدھار پر اس خبر کو آئے بنا ہی اپنے خلاف رچی جا رہی سازش کو کچھل دیا تھا جس کے بعد انہوں نے لیاقت کی ہتیا کرانے کا پلان رچا اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سمیں لیاقت پردھان منتری تھے اس سمیں پر پاکستان کا سمویدھان لکھا جا رہا تھا جنہ کی موت کے بعد لیاقت سمویدھان میں کچھ ایسی باتیں شامل کرنا چاہتے تھے جن کو لے کر وہ کٹر پنتھیوں کی آنکھوں میں چوبنے لگے تھے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جنہ بٹوارے کے بعد الگ دیش پاکست خوش تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کے سمویدھان میں سبھی دھرموں کی بات ہو اور ہاں جنہ بھی مسلم دھرم گروہوں سے کافی دور رہتے تھے کیونکہ وہ شراب پیتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جس کے اسلام میں منع ہی ہے جنہ کی موت کے بعد لیاقت چاہتے تھے کہ سمویدھان میں سبھی دھرموں کی بات آنی چاہیے لیکن کٹر پنتھیوں نے کہا کہ جب دھرم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ ہوا ہے تو اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے ان کٹر پنتھیوں کو لگا کہ اگر لیاقت زندہ رہتا ہے تو سمویدھان میں یہ باتیں لکھوا دے گا اور اس لیے اس کی ہتیا کروا دی گئی حالانکہ یہ بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے کیونکہ اس میں بھی آج تک کوئی ساکشے سامنے نہیں آیا ہے اگر ہماری دی ہوئی اس خبر سے آپ سہمت ہیں تو اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل